اسلام علیکم میں ہوں کاشک بالا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ویلا موٹا ویلاوس کے نام سے تو دوستو کافی دنوں سے جو ہے یوٹیوب پر ویڈیو اپلوٹ نہیں ہو رہی تھی تو وجہ جیہ تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور جو ہے کھیتوں کا سیزن ہے اس کے ساتھ میں کھیتوں میں مصروف رہا ہوں تو آج بھی سر میں درد تھا تو بہر نکل رہا ہوں تو سوچا میں نے کہا تھوڑی سی دوستوں کو ساتھ باتیں شیئر کر لوں لیکن آپ لوگ انہیں گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ جلد یوٹیوب پر بیک اپ کریں گے اور آپ لوگ کو انٹرٹینمنٹ کریں گے تو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پیچھے جو ہے یہ سارے جو ہے ٹریکٹر کا کام ہو رہا ہے اس فصل کے اندر اور ہماری فصل جو ہے اس کی جو ہے ساری کے ساری جو ہے فصل کی تیاری ہے تو ہم نے جو ہے چاول کی فصل کاشت کر لیا ہے اس کے بعد جو ہے اب جو سیزن ہمارا لگا ہوا ہے تو وہ ہے گندم کی جو ہے اس کی بھوئی ایک کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے ہم آہ پروپر ڈالوگنگ بھی سٹارٹ کریں گے اور آپ لوگ کے بعد باتیں بھی کریں گے اور آپ لوگ کے کامیٹس کا جواب بھی دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری فصل تھی جہاں پہ جو ہے آہ راہ تک جو صوبہ تک آہ ٹریکٹر چلتے رہے ہیں ٹریکٹر کے بعد جو ہے یہاں پر جو ہے آپ پلین ہو گیا اس کے بعد جو ہے گندم کے دانے گرائیں کہ اس کے بعد جو ہے جب گندم پوری کا سسٹم ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے ہم پروپر ویلوگنگ آپ لوگ کے سامنے شیئر کریں گے تو یہ محول ہے ہمارے گھر کا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ہماری فاصل تھی جو ہے ہمارے جو ورکس تھے وہ ابھی جو ہے کام کر کے جا رہے تھے تو اس لئے میں آیا ہوں ان کی غیر محجود کی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ عورتیں بھی ہوتی ہیں تو اس لئے یہاں پر ویڈیو بنانا اچھا نہیں ہے تو یہاں پر بھی کام ہو رہا ہے تو بہت جلد جو ہے اس کو مکمل کر جائے جائے گا پھر اس کا سارا کا سارا پلان اس طرح بنایا جائے گا تو دیکھیں جی یہ بلکل جو ہے کام ہو رہا ہے ہاتھوں سے کٹائی ہو رہی ہے اس کی شنکائی بھی ہاتھوں سے ہو گی بلکل جو ہے یہ سارے کی سارا جو رائز ہیں یہ سسٹم ہاتھوں سے ہو رہی ہے مشینوں سے نہیں ہم کروا رہے کیونکہ اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے روڈ والی ہماری زمین جو ہے بلکل کلیار ہو گئی تھی دھان کی فصل یہاں پر ختم ہو گئی تھی یہ دیکھیں جی پھر ہم نے ٹرائیکٹر منگوایا ہے اس کے ساتھ ابو جی جو ہے ٹرائیکٹر چلا رہی ہیں اور ہم جو ہے اس میں حل مار رہے ہیں اس کے بعد جو ہے گندم کی فصل کاشت ہوگی دیکھیں جی جو ہماری دھان کی فصل تھی اس میں جو ہے کچھ ہم بھیج رہی آئیں یہ غالباً یہاں پہ جو ہے تین اور دو پانچ بوریاں آ چکی ہیں تقریباً جو ہے ہم نے اس وقت جو ہے ناو بیچنی ہے اس وقت جو ریٹ ہے وہ چار ہزار روپے فی من ہے تو دیکھیں جی یہ بھی ہم نے روڈ والی بھی بیچنی تھی تو ہم آئے ہوئے ہیں تو سارے لوگ بھی آئے ہوئے ہیں تو ہمارا جو ورکر بھی تھے اکبر انکل وہ بھی آئے ہوئے ہیں تو یہ جو ہے ہم فصل کی کاشت اور اس کے بعد اس کو بیچنے لگے ہیں تو شام کا ٹائم تھا میں چلا گیا جو ہے چکی پر تو وہاں پر جو ہے کچھ کام تھا تو وہاں پہ آیا ہوا ہوں تو جہاں پر مجھے دیکھ کر بہت زیادہ افسوس ہوا دیکھیں جی انکل جو ہے بڑھے انکل ہیں خود جو ہے آٹا لے کر جا رہی ہیں خود ہی جا رہے ہیں بڑے مشکل سے اٹھا کے جا رہے ہیں ان کے گھر میں سے کوئی نہیں آیا جو کہ اٹھائے بڑھاپے میں بھی ان پر ایسا تشدد ہو رہا ہے بڑا دکھ ہوا دیکھیں جی بھائی صاحب مصروف ہیں رضو بھائی وہ اپنے کام میں مصروف ہیں دیکھیں جی گھر کا کام ہو رہا تھا جس میں دیکھیں جی جو ہے دھان کی فصل کی جو پودہ تھا اس کو گھر رکھ رہے ہیں جو جانو کے لئے استعمال ہوتا ہے تو چھوٹا بھتیجہ آہد کام میں مصروف ہے تو دیکھیں جی میں آیا تو آپ نے بھانجے کی گھر تو دیکھا جی وہ پانچ جو ہے چھوٹے چوزے لے آیا فارمی چوزے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت چوزے ہیں خوبصورت امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ جو ویلوگ ہے بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اگر ویلوگ اچھا لگا ہو رہا آپ مجھے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا اور اگر آپ مجھے فیس بوک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کرتے جائیے گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کرتے جائیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کے ساتھ اور نئے کرن کے ساتھ انشاءاللہ نئے ویلوگ میں ملتے ہیں تینک یو اللہ حافظ